محمد قل رحمان قادری صاحب نام برکاتہ ملکسیہ علامہ کی جرمت نے محفظ میں تشریف لائے میں مزبان کی طرف سے اللہ استاجہ کی طرف سے صداد کی طرف سے آپ کو خوش آمدے بلکم کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ بلکہ کی جامعہ رضویہ زیادہ علوم سے جس پس رکھتی ہے جس جامعہ اور جس حضارے کا فیض چار دنگ آدم میں روز روشن کی طرح واضح ہے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ فیض ہے جو صبح قیامہ تک جاری اور ساری رہے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں میں بڑھ چٹ کر رسا ذریق تفیق عطا فرمائے اور جو حضرات جو خاندان اس ادارے کا سترست ہیں ہمیں ان کے ساتھ دستوازوں بن مگر ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ان کا معاملہ اور مرمگار ہونے تیئے اللہ تعالی ہمیں ایماری تفیق عطا فرمائے اب میں گزارش کروں گا اپنا پیغام دینے کے لیے جماعت احساس برطانیہ کے ترجمان حضرت علامہ مولانا خولانا مربانی افغانی صاحب سے کہ وہ مائی پہ تشکش لائیں اور چند جنگ لمحوں میں چند جملوں میں اپنا خوبصورت پیغام جو ہیں وہ سب سب دیں یہ نام حضرت علامہ مولانا خولانا مربانی افغانی صاحب بسم اللہ لعنم الرحیم واما ما یجعو الناس فیر یقصورو فیل حرات صدق اللہ علیہ وسلم آج کی اتہائی با مرکت اور بڑی بڑی نور تقریب جس میں زینہ کے مجلس استاد علامہ مسلح اومد حضرت مجلس کی مناسبت سے وہ اتنی سی بات کروں گا کہ اماما ما یم فع و ناسا فیم مصف اللہ پہلے فرمائے فا اماما زبت و فیض حب و جفا جو پانی کی جھاک کی طرح ہوتے ہیں وہ نظر تو آتے ہیں بڑا بڑا بھار کی ہوتا ہے لیکن فاما زبت و فیض حب و جفا وہ سارا شور وہ سارا بھار وہ سارا زاہر ہے کسی ٹہنی کے ساتھ کسی شاخ کے ساتھ کسی پتے کے ساتھ اور کسی کنارے کے ساتھ لگتے لگتے ختم ہو جاتا ہے جن کے وجود سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے وہ اپنے وجود کے ساتھ بھی زندہ لیتے ہیں اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں دلوں میں مثل چرام بندر بھی زندہ لیتے ہیں اور جہاں تک اس خیر کے پہلو میں حضرت قبلہ شیف الحدیث صاحب مستاجی کا حصہ و کنٹیبیوشن ہے تو آپ کے جہاں کئی طاعت ہیں ہی آپ کے طاعت ابو الخیر اب مجھے نہیں معلوم کہ ابتداحاں جب آپ کو آپ کی شخصیت کو اس اعزاز سے نبادہ گیا وہ خاص نباد اور ان خاص کے بیاد میں کیا مناسبت بھی لیکن گزشتر دنوں میں ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا حضرت سحر کے ساتھ اس حدیث کے رابی ہیں اور آج میں کی جو ترقیم والی حدیث ہے ان میں 237-238 238 ایک حدیث کا نمبر ہے اور اس حدیث کا وہ امام صاحبِ مشکاق المصابی نے بھی مشکاق شریفی بیان کیا اور انہوں نے بھی حوالہ اپنے ماجہ کر جائے اور حضرت ساتھ انسان کے حوالے سے اس کو روایت کیا اور اس کی دو شروعات ایک شیخ عبدالحق محمد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ در آجی دیکھیں اور ایک ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کی مرقات اور وہ حدیث کیا ہے کہ انہاد الخیرہ فضائل یہ اپن خیر کی نسبت سے انہاد الخیرہ شیخ عبدالحق محمد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ در آجی نے کہ اس خیر کا ترجمہ دولت اور مار کے امار کے حوالے سے کیا لیکن ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرماتے کہ انہاد الخیرہ یہ جس ہے ہر قسم کی بھلائی ہو ہر قسم کی خیر ہو اور ہر قسم کی اچھائی ہو شامل ہے انہاد الخیرہ خضائن یہ خزانے ولی تلکل خضائن مفاتی ہوں فرمایا اس خیر کے بادن دین کی نسبت کی بادن مال و دولت کی نسبت کی مگر ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جنس ہے ہر قسم کے خیر کو شامل ہے خضائن ولی تلکل خضائن مفاتی ہوں فرمایے کہ خیر کے مختلف قسم کے خزانے ہیں یہ پوشیدہ جو رب کائنات نے دنیا میں پھیلائے ہیں ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے فلی تلکل خضائن مفاتی ہوں اللہ نے انتی چابیاں بنائی ہے ہر ایک کی ان خزانوں تک رسائی نہیں ہے اللہ نے بادن کو مثل چابی بنایا وہ چابیاں ہیں جو ان خیر کے خزانوں کو بھولتی ہیں فطوبہ لعبد جعل اللہ مفتاہ الخی فرمایا میرے آقا مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری ہے اس کے لیے جس کو میرے رب نے خیر کی چابی بنایا بنائی کی چابی بنایا وہ مغلاق اللہ شر اور شر کے لیے تارہ بنایا مطلب یہ ہوا کہ جہاں خیر ہوگا وہاں عبدالخیر نظر آئے گا جہاں پر خیر ہوگا وہاں پر عبدالخیر نظر آئے گا اور اگر ملالی قاری کے اس میں جنس کے حوالے سے اور یہاں پر پر تفصیل میں لکھتا ہے کہ یہ جو مفاتی ہیں اس سے عصف مراد انبیاء اکرام ہیں پھر ان کے بطبع صحابہ اکرام ہیں پھر ان کے بطبع تابعین تابعین مراد ہیں پھر مستحلین مراد ہیں پھر آئیمہ مراد ہیں پھر صلحہ مراد ہیں اور اس تشریف کی روشی میں جو ملالی قاری رحمد اللہ تعالی نے مرقات پہ کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور میں اللہ تعالی نے وہ چاپیاں امت کو عطا کی ہے جن کے دریئے سے خیر کے ان خزانوں کو کھولا جاتا ہے اور خیر کے ان خزانوں تک رسائی ہوتی ہے اس دور میں اس خیر کی چاپیوں میں سے ایک چاپی وہ ہے جسے کسی صاحبِ بصیرت نے اپن خیر کہا ہے آج اسی خیر کی طرف آپ کو بلاتے ہیں یہ جامعہ آمینہ للبنات جامعہ رزیہ جاولولو یہ ہسپدار یہ مختلف پروجیکٹ میں نے اس وقت جب شیلاب آیا تھا اس وقت کبلہ استاجی کو دیتا کہ اس پیرانہ سالی میں اس کمزوری میں اس نخاہ میں جس قدر جوش کے ساتھ جس قدر ججلے کے ساتھ جس قدر بلولے کے ساتھ جس قدر اخلاص کے ساتھ جس قدر صداق کے ساتھ جس قدر دیانہ کے ساتھ اس وقت سے میں دیکھتا رہا کہ یہ شخصیت ہمارے لئے اس دور میں جنہیں ابو الخیر کہا گیا ہے مفاتیہ من الخیر جنہ کے ساتھ اللہ نے ان کو خیر کی چاکہ بنایا اور فطوبہ لعبد جعل اللہ مفتح الخیر یہ خوشخبری میری نہیں ہے یہ خوشخبری آن کی نہیں ہے کوئی شاگر کہے کہ میرے استاجی کوئی مرید کہے کہ میرے شیئر یہاں پر یہ خوشخبری خود محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہے فطوبہ لعبد جعل اللہ مفتح الخیر مصطفیٰ پر ماتے ہیں بشارت ہو اسے خوشخبری ہو اسے خوشخبری ہو اسے خوشخبری ہو اسے یہ بشارت محمدی ہے جسے خدا نے زمین میں خیر کی چاکی بنایا اور اس کا سادہ مقوم یہ ہے کہ جو اب خیر ہوگا جو خیر کی چاکی ہوگا جہاں خیر کا کام نظر آئے گا اپنا کرے پرایا کرے قبیلے والا کرے برادری والا کرے انجانہ کرے جس سے تعلق ہے وہ کرے جس سے تعلق نہیں وہ کرے شرق ہے مفتح الخیر اور میں تجھو بھی کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایک چاکی اور ایک چالہ چاکی سے ہی لگائیں چالہ کھلے گا پانچ سو چاکیوں دیا نہیں کھلے گا یہ تو ایک بات ہے کہ ایک چاکی ایک چالہ لیکن جہاں پر مفتح الخیر ہو اور خیر اس میں جنس ہو تو وہاں پر اس کا تجمع یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے ماسٹر کی بنایا بلڈنگ میں پانچ سو تالے ہیں ہر ایک کو اپنا تالہ دیا ہے مگر جسے ماسٹر کی بنایا اوپر کا تالہ نیچے کا تالہ دائیں کا تالہ بائیں کا تالہ پہلی منزل آخری منزل وہ ماسٹر کی اسے خیر کے تالے میں لگائیں پھلتا چلا جائے گا تو وہ مغلاقل شر فرید نہیں کہ فقط خیر کا تالہ ہے اگلی تحقیقی بیان کر دی کہ جہاں خیر ہوگا وہ نظر آئے گا جہاں شر ہوگا وہ اپنا دامن بچائے گا قبل اوستاجی کا یہ آخری بات ارز کروں ان کا میں نے مجھستہ جنہوں میسیج سنا فرما رہے ہیں افرہ تفریح کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے کئی چیزوں کی حوالے سے تو میں وہ اس پیغام ہم سنسکر میں نے سوچا کہ مفتاہن الخیر خیر کے کام کرنے والے جتنے بھی خیر کے کام کریں انہیں مشکلوں کے لیے آمادہ رہنا بڑتا ہے اشا شلنا سبالالنبیاء بلائیں از مرتبے جتنے بلند ہوتے ہیں مشکلیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں تکلیفیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں آزمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں ترقیت اتنی زیادہ ہوتی ہیں چونکہ مرتبہ بلند ہوتا ہے اس لیے مصیبتیں اور نکابندیں بھی جاتا ہوتی ہیں خدا پھر ایسا جسم کو نہیں دیکھتا جسم کی اندر پوشیدہ حوصلوں کو دیکھتا ہے جسم میں پوشیدہ آزم کو دیکھتا ہے جسم میں پوشیدہ ارادوں کو دیکھتا ہے وہ جنگ پھر جسم سے نہیں لنی جاتی وہ جنگ پھر ارادوں سے لنی جاتی ہے اللہ تعالیٰ باتالعہ قبلہ استادی محترم کو جو مفتاح الخیر ہیں اس دور کی اللہ نے اور بھی بنائی ہوں گی ان چابیوں میں سے ایک خیر کی چابی قبلہ استادی محترم میں ہماری ذمہ داری جا ہے کہ اس خیر کی چابی کے ساتھ وابستہ رہے گے جہاں خیر کے لئے بنائیں ہم اس میں شامل رہے گے جو جو ان کے ہم سفر بنتے رہیں گے جس مقام پر یہ اپنے عمل سے اپنے کردار اور اپنی شخصیت اور اپنی رسپس سے پہنچیں گے نواز پر لگائی کہنے کی وجہ سے ان کی اتباع میں انشاءاللہ اس مقام پر ان کی ہم سفر رہیں گے اللہ ہم سب کی حاضرین کو اپنی باردہ میں قبول کریں ماشاءاللہ نوازِ مغرب میں تقریباً تین پرٹ باقی ہیں اس بات کا لحاظ ضرور رکھا جائے الجنل انسیکیوٹ الفورٹ لنڈن کے چیر میں حافظ خارے محمود الحسن فراشفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک منٹ میں اپنا اظہار اکلا جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجنل انسیکیوٹ انہوں نے جب اسپیٹر کا آغاز دعا بلحمدللہ پہلے فریمیڈکل سوچی کا یوکے سے جا کر احتمام کیا ہم قبلہ استاج کو یقین دلاتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ اپنی خدمات پیش کرتے رہیں گے اور ہم بزارش کریں گے کہ تمام خدمت بزاروں کے لیے دعا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نایت خوبصورت پیغام جامعہ رزویہ زیادہ علوم کے السابقین الولی سٹورنگے میں سے اور آزاد حکومت ریاست جمہور کشمی کے سابق ممبر اسیملی مزفرہ با کے علاقہ گڑا شریف کی ایک مشہور درقہ کے خانوادہ موجودہ چہر میں بیت اتمال ازاد حکومت ریاست جمہور کشمی نہائیت جانی پہچانی سماجی فلائی شخصیت استاذ اللہ کریم پیر سید حسین الدین شاہ سائے مدل اللہ تعالی اللہ کے چہید شاگر حضرت علامہ سائی زادہ پیر محمد صلیم چشتی سائے جو خصوصی طور پر پاکستان سے قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ تشریف لائے ان کی وارگاہ میں ارس کروں گا کہ وہ اپنا اظہار ایک خیار ہوں جو خصوصی طور پر پاکستان سے ارس کروں گا ارس کروں گا ارس کروں گا حضرت علامہ ارس کروں گا جو خصوصی طور پیر ہوئے وارگاہ basis stupid دیت کی کیا تھا مجھے وہ دن یعنی ہے کہ پڑھنے کا اطمالہ ساتھ تھا پڑھا تو شاید میں جس طرح نہیں نہیں لیکن میرا نقابی کبھلا استاد مطلب نے زفربہ جا کے پڑھایا ہے میرے والے ساتھ میں جنادوں نے زفربہ جا کے پڑھایا ہے اللہ تعلیم کے اس مشن کے علاوہ رفاعی ہمارے ہاں کچھ نہیں بچاتا تھا جو لوگ لوگ لوگا تھے وہاں دروازہ ہمارے ہاں کچھ نہیں بچا تھا کہ ہمارے ہاں کچھ نہیں بچاتا اور ٹرک ساتھ ہی ہوئے وہاں پوچھے اور پورے اس کے لائے جہاں جہاں کے جاننے والے لوگ تھے یا جہاں 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 صرف لوگ تھے ان سب کے بعد تو معلوم بتا کرتا ہے پھر مجیروں نے ترم فرمایا اور فرمایا کہ زلدر میں بہت ساری مسائد ضائع ہوئے ہیں ان کی اکمل تعمیر تو بات دکھی جائے گی لیکن کتنا تو کرو کہ کمل کمل نماز کر سکتے ہیں ہارے ایک شاگل کی یہ ٹیوٹی لگائے گی انتیس پر ساتھ اکنے استار کی کی مانت آدم سے کھڑی گی وقتی طور پر کھڑی گی اور ان میں لوگوں نے نماز سکتے ہیں آج وہ چھوٹا سا خوطہ جو قبلہ شخص عدیس استاد مقرم حضرت مولارا قلامی ایدی کیا ساتھ احمد بن قاتل عالیہ نمبر بلاغ دونے میں لگایا تھا ان کے ساتھ بھی گئی تینوں بھائی بھائی اپنے والد محترم کی سرسلسلتی میں اس بودے کو مسلسلہ کیا لگی اور آج وہ تناور طرف پر ان کے اس کی شاہر ہے اس کا سمر یوگے میں بھی موجود ہے ساتھ افکرہ میں بھی موجود ہے کریڈا میں بھی موجود ہے اور پاکستان کے کونے کونے میں اللہ کے فضل مقرر سے اس جامعہ میں اسراح اور اس کے تمام سرسلے لے پوری آب وطار کو ساتھ گئی ساری ہے میں آپ سب نے بہت ہزارا باقی ہے مجھ سے زیادہ باقی ہے لیکن میں صرف آپ سب حضرات کا دل کی اتھا گائیوں سے اس بودے سے کہے کہ پرانا شاکر ہونے کے لاتے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی والے حضرات بھرپور تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے اللہ آپ کی جان مال عزت و عبروں میں مزید برتیدہ دھوائے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برتیدہ دھوائے کہ آپ اس بات کا خیار رکھتے ہیں اور میرے استاد کریم استاد جنہوں نے ماں کی طرح ہماری پروس کی ہماری دیکھ بات کی اور آج بھی کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں کوئی رکھا نسیت کر رہے ہیں کہتے ہیں پڑھے کے لیمانے میں تمہیں دردہ پھرتے رہے ہیں اب یہ اس بات کا خیار رکھو اس بات کا خیار رکھو اس بات کا خیار رکھو میں اس پر آپ سب سے رکھو اس بات کا خیار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو علموؑ میں برتیدہ دھوائے عمر میں برتیدہ دھوائے کاروبار میں برتیدہ دھوائے میں تقریب نہیں کا صرفتہ مجھے تقریب آتی ہے لیکن یہ اتنے بڑی علماء کے علماء میں میری آپ سے دست پستہ تخواست ہے کہ جب آپ اپنے لئے اپنے اولاد کیلئے اپنا اپنے مولاد کیلئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری دنیا کے لئے ایک سملہ برتیدہ ثابت ہوگا ہو چکا ہے ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور مجھے اس بات آنے بہت اتنی نان ہے ہم سوچتے تھے بڑے استاجی کیلہ شیف عدیس شیف خلاوی عدیٰ انشاءاللہ اللہ علماء فرم حصہ دنیا سے بس سوئلت ہے ہم بہت دورائی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے مارس سے پہلے فاتح کرتے ہیں ہم نے فتح کی قسم ساکر کہتا ہوں کہ مجھے اس دل کا احساس ہوا کہ ہم شہر گیتیم ہوتے جا رہے ہیں لیکن لیکن اولاد مقرم میں جس طرح دستای سوچتہ والے صلو پر رکھا ہاتھ رکھا والے صلو پر رکھا ہمیں ہمیں پھر کی احساس ہوا کہ نہیں ہم ابھی تک گیتیم نہیں ہوئی میں ان کی اولاد جس طرح میدان اعمال میں لکھاڑی ہوئی ہیں جس طرح نسکروں نے سمار کیا ہے جس طرح وہ علم سے شکف رکھتے ہیں اور ان کی تربیت کیلئے میند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دراغ نورتہ فرمار وزید صلاحیت ان سے بالا بار فرفائے رہے ہیں اس پر پورے ادار کرتے ہیں آپ کے پرانے شاہد ہیں آپ کا آپ کی اس اولاد پر ادار ادار کرتے ہیں کہ انشاء اللہ علیہ یہ جامر علیہ تاکہ کیا مچھتا رہے گا اور اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کی اور طرح سرکھائے آپ کا سایہ حوال صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے بھائے اور یہ جو لوگ آپ کے مقابلین ہیں آپ کے شاہد ہیں پوری دنیا میں پیٹھے ہو اور وہاں سے پیٹھ کر نہ صرف اپنا لیے بڑھے ہاں فقط جانے کے لیے سچ لیے اللہ تعالیٰ ان کی لوگوں نے مزید کہ پر قرآن کا پہلا حصہ ہے وہ حتم ہوا لیکن پر قرآن ہتم نہیں ہوا اہم حصہ نماز کے بعد ہوگا میں تمامی حباب سے پزارش کروں گا کہ مغرب کی نماز حدائل کی کے لیے نیچے والے ہاتھ